فیلم کی شروعات ہوتی ہے مین کریکٹر ٹائلر رے کو دکھانے سے جو اپنے مشن وغیرہ کرتا ہے لوگوں کے لیے بھی مشن لے کر کام کرتا ہے حالی میں اس نے ایک مشن کیا تھا جس میں وہ کامیاب تو رہا تھا لیکن کافی زکمی ہو گیا تھا اس کا پورا ہی جسم خون سے برا ہوا تھا اور دور اس حالت میں اس کے گردن پر گولی لگ گئی تھی اسی لیے وہ پل سے نیچے پانے میں گر گیا تھا بھی ہوش ہو جاتا ہے اب اسے دیکھنے سے سب کو لگ رہا تھا کہ ٹائلر مر چکا ہے لیکن جب وہ کناری پر آیا کھون میں لٹ پہ تو کچھ سولڈرز نے اسے دیکھ لیا چیک کرنے پر جب اسے زندہ پایا تو فوراں اسے بچا لیا گیا پر جب اسے چیک کیا گیا تو وہ بہت زکمی تھا اس کا علاج کیا جاتا ہے پر وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا کئی علاج کی بات جب پایا کہ یہاں اس کا ٹھیک ہونا ناممکن ہے تو اسے دبائی بھیج دیا گیا لیکن وہاں بھی اس کی حالت میں ذرا صدار نہیں آ رہا تھا وہ نو مہینے تک کومہ میں رہا یہاں اس کے ساتھ تھی جو ٹائلر کی بہت اچھی دوست بھی تھی اس نے ٹائلر کا بہت ساتھ دیا ہر قدم وہ اس کے لئے حاضر رہی جس کا نام نک تھا جس کے بعد آخر کار نو مہینے کے بعد ٹائلر نے آنکھیں کھولی جہاں اپنی نظروں کے سامنے اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا جو اب اس دنیا میں نہیں تھی ٹائلر بس اس کا خیال دیکھ رہا تھا کچھ دین میں ٹائلر کافی حد تک ٹھیک ہو گیا اب حالانکہ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا لیکن اس کی حالت اتنی ٹھیک ہو گئی تھی کہ گھر میں وہ آرام سے رہ سکتا تھا اس لئے اسے چھٹے مل گئی تھی جس کے بعد ٹائلر کی ساتھی نک اور اس کے بھائی نے اسے ایک خفیہ میفوز جگہ پر بھیج دیا اب کیونکہ ٹائلر کی حالت کوئی بھی مشن کرنے کی نہیں تھی تو اب اس نے یہاں پکا ریٹائی ہو جانا تھا یعنی اپنا یہ کام ہمیشہ کے لئے چھوڑ دینا تھا اس گھر میں رہتے رہتے اسے کافی دن ہو گئی تھی وہ بور ہو گیا تھا اور ہمیشہ اپنے بیٹے اور بیٹے کو یاد کیا کرتا تھا اس کے بعد ہمیں جورجیا کی ایک جیل دکھائی گئی جہاں ایک فیملی کو رکھا گیا تھا کیونکہ فیملی کا ہیڈ ایک کافی بڑا گنڈا تھا وہ بہت قطرناک تھا نشہ بیچنے کا کام کرتا تھا اسی وجہ سے انہیں یہاں دنیا کی سب سے قطرناک جیل میں رکھا گیا تھا گنڈے کی فیملی میں اس کی وائف اور دو بچے ایک لڑکا اور لڑکی تھی لیکن اس کا سلوک اپنی وائف کے ساتھ ہمیشہ بورا تھا وہ مار پیٹ اور ظلم کر کے رکھتا تھا اپنے باپ کا یہ سلوک دیکھ کر اس کی بیٹے کو بہت بورا لگتا تھا پر کیونکہ وہ چھوٹا تھا اس لئے کچھ کر نہیں سکتا تھا لیکن ہمیشہ اپنی موم کو سنبھالتا تسلی دیتا ان کا خیال رکھتا تھا کسی کام سے جب ٹائلر گھر واپس لوٹا تو وہاں اسے ملنے ایک ایجنٹ آیا جو ٹائلر سے ایک خاص کام کی بات کر رہا تھا پر اس نے اپنا نام نہیں بتایا تھا دراصل اسے ٹائلر کی وائف نے بھیجا تھا ایک خطرناک کام ہے جس کی مشن پر ٹائلر نے جانا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کم صرف ٹائلر ہی کر سکتا ہے ایجنٹ ٹائلر کو بتاتا ہے کہ تمہاری وائف کی بہن جورجیا کی ایک جیل میں اپنے ہزبن یعنی گنڈے کے ساتھ ہیں جس سے ہم سمجھ پائے کہ گنڈے کی وائف ٹائلر کی وائف کی بہن ہے ایجنٹ ٹائلر کو گنڈے اور اس کی بائی کی تصویر دکھا کر ان کی بارے میں بتانے لگا کہ یہ دونوں بہتی خطرناک اور مشہور ہیں تم نے انہیں جورجیا کی سڑکوں پر نشہ بیشتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن پچھلے آٹھ سالوں میں انہوں نے اپنا یہ کام اتنے بڑے لیول پر کیا کہ اپنا نام بنا کر ایک عمارت کھڑے کر لی یہ ایسے اس لیے ہیں کیونکہ جنگ کی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں جب دونوں چھوٹے تھے تب اسے غلط کاموں میں پڑھ کر طاقتور بننے کیلئے جرم کا سہارا لے لیا تھا نشہ بیچنا کسی کو مارنے کا کام لینا اس طرح کے کام انہوں نے بچپن میں ہی کرنا شروع کر دیا تھے آگے جا کر انہوں نے اپنا ایک گینگ بہت بڑا گروپ بنایا گینگ کو انہوں نے ہمیشہ اپنی فیملی کی طرح رکھا یہی وجہ ہے کہ گینگ کے سبی لوگ ان کے لیے ہر وقت جان دینے کو تیار ہیں اب جس جیل میں گنڈے کی وائف کو رکھا گیا ہے وہاں دو گینگ ہیں ایک گینگ گنڈے کی وائف کو مارنے کی کوشش کرے گا جبکہ دونوں گینگ تمہیں مارنا چاہیں گے اس لئے بہتر ہوگا کہ تم اس جیل میں چپ چپ جا کر آرام سے گنڈے کی وائف یعنی اپنی وائف کے بہن کو چھڑوا لو اب اس میشن کے لیے ٹائلر مان گیا فوراں اپنی دوست نیکو کال کر کے اس کام کی بارے میں بتاتا ہے جس پر وہ بھی مان گئی اور اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار ہو گئی پر کیونکہ ٹائلر ابھی بہت خراب کنڈیشن سے باہر آیا تھا اسی لئے وہ اس میشن کے لیے فٹ نہیں تھا تو اب وہ کھڑی میند کرنی لگا بہت پریکٹس کرتا ہے جسے کافی سر وزن گسیڑتا ہے ایکسرسائز انیورزش کرتا ہے اپنے جسم سے بہت مشکل مشکل کام لیتا ہے گہنز کلھاری اس طرح کے ہتیار چلا کر آخر کار اب وہ اس میشن کے لیے فٹ ہو جاتا ہے جہاں اس نے اپنی پوری تیاری کر لی تھی جس کے بعد ہی ٹائلر اور اس کا گینگ یعنی اس کے ساتھی اس میشن پر جیل جانے کے لیے نکل جاتے ہیں گینگ میں اس کے علاوہ بس دو ہی لوگ تھی نک اور اس کا بھائی لیکن یہاں اس جیل میں ایک ایسا آدمی بھی تھا جو ان کی مدد کر رہا تھا ان کی آسانی کے لیے اس نے دیواروں پر راستی سمجھانے کے لیے دیروں کے نشان بنا دیئی تھی تاکہ انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو اور کچھ ہی دیر میں یہ اس جیل کے اندر جانے کے لیے پوری طرح تیار تھی اندر جب یہ آنے لگی تو وہ آدمی جو ان کی مدد کر رہا تھا وہ سارے کیمراز کو بند کر دیتا ہے اور اب بس ان کا سمپل سا کام تھا چپ چاپ جا کر گنڈے کی وائف کو بچانے نہ ٹائلر نے ایسے کیا وہ چپ چاپ دبے پا ان کے کمرے میں پہنچ کیا گنڈے کی وائف اسے دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ ہماری مدد کو آیا ہے اس لیے وہ اپنے بچوں کو جگہ آتی ہے اور یہ اس فیملی کو بڑے آرام سے لیے جانے لگا لیکن تبھی اس کی بیٹی کا کھلونا نیچے گر جاتا ہے وہ بجھنے لگا اور ایسے وہاں شور ہونے لگتا ہے لیکن تبھی ٹائلر نے اپنا پیر مار کر کھلونا توڑ دیا بچی کو بولا سوری بیٹا ایسا کرنا ہی تھا لیکن تبھی اس کی نظر ایک کیڈی پر پڑی جو نہیں دیکھ چکا تھا اس لیے ٹائلر انہیں موف موف کہے کر وہاں سی لے کر چلا گیا پر اس کیڈی نے شور کر کے سر کو جگہ دیا جس سے پورے یہ جیل میں شور ہونے لگا سارے کیڈی ایک دوسری کو سگنل لے کر بتانے لگی کہ یہاں کوئی آ گیا ہے جس بات کی خبر دونوں گینگز کو بھی لگ گئی جس کا مطلب صاف تھا کہ ان کی راستے میں کئی ساری مسئلے آنے والی تھیں جسی دونوں گینگز ٹائلر کے پیچھے پڑ جائیں گی اور پولیس تو مفت میں ہی پر پھر بھی وہ بہت بہادری سی فیملی کو لے کر آگے بڑھتا رہا گن اس لیے سامنے ہی رکھی تھی کہ جو بھی سامنے آئے گا اسے اڑا دیا جائے گا ایک جگہ پر آ کر وہ نکلنے ہی والا تھا کہ تب ہی سامنے ایک گینگ آ کر اس کا راستہ روک لیتا ہے وہ ٹائلر اور گنڈے کی وائف دونوں کو ہی مارنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ٹائلر جو کی ہیرو ہے کسی سے کم نہیں وہ کسی کو آگے آنے ہی نہیں دی رہا تھا بندو کی نوک پر سب کو پیچھے ہی رہنے کا کہتا ہے ایک آدمی نے جیسے اس کی گن پکڑی ٹائلر نے آرام سے اسے نیچے گرا دیا پھر ایک اور آدمی نے یہی حرکت کی تب ٹائلر نے اسے بھی سائیڈ میں پھینک کر ٹانگ سے اس پر وار کیا جس کے بعد دو اور آدمی آ کر گن پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن ٹائلر نے ایک کو دھکا مار کر اس پر گن سے وار کیا جبکہ دوسرے کو ٹانگ سے مار کر سائیڈ میں دھکیل دیا پھر دو اور لوگ آئے اسے روکنے کیلئے لیکن ٹائلر نے انہیں بھی بڑی آرام سے سائیڈ پر کر کے گن پوائٹ کر دی اور بولا گیٹ لاؤسٹ یعنی دفع ہو جاؤ یہاں سے جس کے بعد وہ جیسے تیسے یہاں سے باہر نکل آتا ہے آگے مرنے پر انہیں باہر نکلنے کا ایک چھوٹا سا راستہ مل بھی گیا دونوں بچوں کو تو وہاں سے نکال دیا گیا تھا لیکن جب باری آئے ٹائلر اور گنڈے کی وائف کیاں سے نکلنے کی ان کی تبھی پیچھے سے گنڈا آ گیا جو آتے ہی لوہی کے روڈ سے ٹائلر کو خوب مارنے لگتا ہے اس کی وائف پیچھے سے آ کر اسے ایسا کرنے سے روکتی ہے لیکن وہ خود کو چھڑوا کر روڈ سے اس پر بھی حملہ کر کے نیچے گرا دیتا ہے اسے گالی دے کر دوبارہ سے ٹائلر سے لڑنے لگا ٹائلر اسے مارنے کے لئے اٹھا گنسی شوٹ کرنے ہی والا تھا کہ تبھی گنڈے نے آ کر دھکا دے کر اپنے ساتھ اسے نیچے گرا دیا پھر فوراں اٹھ کر مکوں سے اس نے ٹائلر پر حملہ کر دیا لیکن ٹائلر اس کے پیٹ میں زور سے ٹانگ مارتا ہے وہ جیسے نیچے جھکا اب ٹائلر نے اس پر مکوں کی بارش کر دی جس کے بعد ہی دونوں ایک دوسری کو اٹھا اٹھا کر پٹک پٹک کر مارنے لگے ان کے بیچ کافی دیر تک خطرناک لڑائے چلتی رہی دونوں ہی ایک دوسری پر بھاری پڑ رہی تھی پھر گنڈے نے بیلچہ اٹھا لیا بار بار وہ ٹائلر پر وار کرنے لگا لیکن ہر بار وہ اس کے حملے سے بچتا رہا ٹائلر نے اسے پکڑ کر اس کا سر دیوار کے ساتھ لگا دیا پھر اسے مکہ مار کر اس کی دو انگلیاں توڑ دی جس سے اس کا ہاتھ دو حصوں میں بٹ گیا تکلیف کی وجہ سے وہ زور سے چلانے لگا جس کے بعد ٹائلر نے اس کی گردن میں چاہ کو گسا دیا جس سے اس کا بہت خون بینی لگا رہی سے ہی قصر گنڈے کی وائف نے پوری کر دی بیلچہ اٹھا کر اپنے ہزبنٹی مو پر مارا جس سے وہ وہیں ڈیر ہو گیا اب ایسا لو کرنا تو نہیں چاہتی تھی اس کی موت پر اسے افسوس تو تھا پر اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا دکی وہ اس لیے تھی کہ وہ جیسا بھی تھا لیکن تھا تو اس کا ہسپنڈی اب دونوں بچی تو جیسی تیسنی کے پاس آگئی لیکن اب ٹائلر اور گنڈے کی وائف کو وہ سرے لوگوں کی بیٹھ کے بیٹھ سے ہو کر گزرنا تھا جیسے جگہ پر آئی دیکھتے ہیں کہ وہاں دونوں گینگ آپس میں لڑ رہے تھے ہر کوئی ایک دوسری کو مار رہا تھا ان کی بہت خطرناک لڑائی چھڑی ہوئی تھی پورا جنگ کا محول بنا ہوا تھا کیونکہ پولیس بھی یہاں ان کے ساتھ لڑ رہی تھی گنڈے کی وائف کہتی ہے ہمیں کسی اور راستے سے نکلنا چاہئے لیکن ٹائلر کا کہنا تھا کہ بس میرے ساتھ رہو جو کہہ کر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی لگا جو کوئی بھی ان کے راستے میں آ رہا تھا یہ مار مار کر سائٹ میں کرتے جاری تھی اپنے لئے راستہ صاف کرنے کے لئے ٹائلر انہیں گنڈ سے مار رہا تھا جبکہ گنڈے کی وائف بیل جیسے یہ دوبارہ جیسے آگے پڑھنے لگے بہت سارے لوگ آ کر انہیں گھیل لیتے ہیں پہ ٹائلر بڑی آسانی سے کسی کو گنڈ سے ویسی مار کر کسی کو شوٹ کر کے مار گراتا ہے اس دوران بہت سی لوگوں نے اسے اکست پکڑنے کی کوشش بھی کی لیکن وہ بہت طاقتور تھا تو آرام سی کتھ کو چھڑوا کر شوٹ کر کے انہیں مارنے لگا اسے روکنے کے لئے لوگ آ رہے تھے اور وہ اٹھا اٹھا کر مار رہا تھا وہ سارے لوگوں پر وہ مکوں کی بارش کر دیتا ہے جس کے بعد روڈ اٹھا کر بھی اس نے بہت سارے لوگوں کو بڑی بیرہمی سے مارا بوم کبھی استعمال کیا جس سے بہت سارے لوگ مارے گئے پولیس اسے روکنے کے لئے آئی لیکن انہیں بھی ٹائلر نے نہیں چھوڑا کھو پٹائے کی کسی نے جیسے بوم پھینکا اس کے پٹنے سے وہاں آگ لگئی وہ آگ ٹائلر کے بازو پر بھی لگ گئی لیکن ٹائلر کو کچھ نہیں ہوا بہت سارے لوگوں کو اس نے مارا جس کے بعد آخر کار وہ اور گنڈے کی وائف یہاں سے باہر نکل آئے اب یہ لوگ صحیح سلامت باہر آ پی گئے اور انہوں نے گاڑی بھی لے لی لیکن گنڈے اور اس کے بھائی کی لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کے پیچھے بہت سارے گاڑیاں لگی ہوئی تھیں لیکن ٹائلر نے اپنی بوم گنسی وہاں شوٹ کر کر کے دھماکی کی دشمنوں کا راستہ روکنے کے لیے پر ان کے گاڑیاں بہت زیادہ تھیں جو لکاتار ان کا پیچھے کر رہے تھیں لیکن اسی بیچ بہت سارے گاڑیوں کو ٹائلر نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکویا کر تباہ کیا وہاں سارے دھماکی کی حالانکہ ان پر بھی اندہ دن گولیاں چل رہی تھیں لیکن وہ اکیلا ہی سب پر بھاری تھا جس کے بعد آخر کار ٹائلر اس فیملی کو موت کی مو سے باہر نکال ہی لیتا ہے اور انہیں ایک محفوظ جگہ پر لے جانے لگا جس مشن میں نک اور اس کا بھائی بڑی بہادری سے ان کا ساتھ دے رہی تھیں ٹائلر انہیں کافی اندر ایک محفوظ جگہ پر لے آیا بچی کی ہاتھ پر چوٹ لگے تھیں اس لئے ٹائلر اس کی محرم پٹی کرتا ہے باہر آ کر اس نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت سارے بوم پھینک رہے ہیں گولہ باری کر رہے ہیں ساتھی گنڈے کے بھائی نے اپنے ہیلیکاپٹر سے یہ حملہ کر دیا ہے اس لئے ٹائلر جلدے سے اندر جا کر اپنی بہت پاورفل گرن لیتا ہے باہر آ کر اندر دن ان پر گولیاں چلانے لگا وہ بھی جوابی حملہ کر رہے تھیں لیکن آخر کار ٹائلر نے ان کا ہیلیکاپٹر تباہ کر کے انہیں اچھا سبق سکھایا اب ٹائلر اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک ٹرین کے ذریعے جا رہا تھا لیکن گنڈا اور اس کے بھائی کے ساتھی جو ہیلیکاپٹر میں تھی وہ بھی اندر آ جاتے ہیں اور آتے ہی ان پر حملہ کر دیتی ہیں لیکن دو لوگوں کو روک کر پہلے ایک ہی گرن پر شوٹ کرتی ہیں پھر دوسرے کو آگے کر کے اس کے سینے پر گولی مارتی ہیں جو ایک بچہ تھا اس پر بھی دو دن گولیاں چلا کر اس کے جانے لیتی ہیں دو اور لوگ آ کر اس پر حملہ کر دیتی ہیں پر وہ اکنی بہادر تھی کہ بڑی آسانی سے ان سے گن چھین کر ٹانگوں اور مکوں سے مار کر ان کے حملے کو روک رہی تھی پھر دونوں پر چاکو سے وال کرتی ہیں ایک تو مر گیا پر دوسرا بھی زندہ تھا وہ بینے کو چاکو مار دیتا ہے اور وہ بڑی عمد کر کے اپنی ٹانگ سے بندی ہوئی گن لے کر اسے شوٹ کر دیتی ہیں جس سے آخر کار اس کے موت ہو جاتی ہے اور اب وہ ٹریل سے نیچے جاتے گرتا ہے پھر کچھ اور لوگ آگے بڑھ کے ٹائلر پر حملہ کر دیتی ہیں لیکن ہمارا ہیرو اتنا بہادر تھا کہ ایک ست سبی کی حملے روک کر ان کی گذر چھین کر انہیں کافی برے طرح مارنے لگا ایک تو اسے ٹریل سے نیچے ہی گرا دیتا لیکن واپس اندر آ کر اس نے پہلے ایک کو مکہ مار کر پیچھے کیا پھر دوسری کو بھی شوٹ کر کے نیچے گرا دیا ایک اور آ کر پیچھے سے اس پر وار کرتا ہے لیکن ٹائلر اسے پکڑ کر شوٹ کر کے جان سے مار ڈالتا ہے جبکہ اسے طرف نیک دوسری آدمی کو مار گراتی ہے اب گنڈے کا بھائی زوراب اپنے بھائی کی موت کی وجل سے گسرے میں پاگل ہو گیا تھا کیونکہ جب وہ اپنی گینگ کی میمبر سے اتنا پیار کرتا ہے تو بھائی تو اس کے جان تھا وہ اس کے ساتھ گزارے ہوئی بچپن سے لے کر اب تک سبی پلوں کو یاد کر کے بہت روتا ہے اسے اتنا دکھ تھا کہ اب وہ کسی بھی سورہ ٹائلر کو مارنا چاہتا تھا ساتھ یہ اپنے بھائی گنڈے کی وائف کو بھی جسے ٹائلر بچا کے لے کر جا رہا تھا اب گنڈے کی بیٹے کو ایسا میسوس ہوا جیسے اس کی ڈیڈ نہیں رہی تو کنفرم کرنے کے لیے اس نے اپنی موم سے پوچھا موم ڈیڈ کہاں ہے کیا وہ نہیں رہی اس پر اس کی موم بتا دیتی ہے کہ ہاں بیٹا وہ سچ میں نہیں رہی مر گئی ہیں لیکن ان کی موت سے میں خود بھی بہت دکھی ہوں پھر اب یہ لوگ یہاں سے نکل کر پلین میں بیٹھ جاتے ہیں کسی محفوز جگہ پر جانے کے لیے یہاں نکھ کا بھائی موبائلی سمال کر رہا تھا تب گنڈے کا بیٹا اسے بڑے غور سے دیکھنے لگا لگ رہا تھا جسی وہ بھی موبائلی سمال کرنا چاہتا ہو پھر جیسے اسے موقع ملا فوراں اس نے موبائل اٹھا کر اپنے انکل یعنی گنڈے کی بھائی زوراب کو کال کر کے اپنے لوکیشن کے بارے میں بتا دیا یعنی کہ ہم کہاں ہیں تب زوراب بھی اسے بڑھکانے لگا کہ بیٹا شاباش اچھا کیا جو تم نے بتا دیا دیکھنا اب ہم تمہارے ڈیڈ کے ہتھیاروں ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گی کیونکہ ہم سب فیملی ہیں جس کے بعد زوراب اپنے ایک فوج بنانے لگا کیونکہ اب وہ ٹائلر پر بھاری حملہ کرنے کے لیے جانے والا تھا اب ٹائلر گنڈے کی بیٹے سے بات کرتا ہے اسے سمجھانے لگا کہ تمہارے ڈیڈ کوئی اچھے انسان نہیں تھی خطرناک تھی نشہ بیچا کرتے تھے جس کا بورا اثر تم پر بڑے ہکر پڑھنے والا تھا تو اچھا ہی ہوا وہ مارے گئے اپسی تمہیں اپنی موم کے ساتھ رہ کر ان کا ہی خیال رکھنا ہے اب جب یہ دونوں بات کر رہی تھی کہ تب ہی ٹائلر ایک ہیلیکوپٹر کو اس طرف آتا ہوا دیکھتا ہے جس سے وہ سمجھ گیا کہ زوراب نے بھی جائے کیونکہ اس بچی یعنی گنڈے کی بیٹے نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا اس لئے وہ فورل واپس اپنے لوگوں کے پاس آ کر فورن یہاں سے نکلنے کے لئے کہتا ہے سب کو اس نے اکٹھا کر لیا تھا ساتھی لڑائی کی تیاری بھی سب سے نیچے گراؤنڈ فلور پر زوراب کی لوگوں نے قبضہ کر لیا تھا اس کے علاوہ بلٹنگ کے باقی حصوں میں بھی جا کر وہ قبضہ کر چکے تھے جبکہ نیچے زوراب گراؤنڈ فلور پر ٹائلر کے آنے کا انتظار کرنے لگا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جانت انہوں نے یہاں سے گزر کی ہے گنٹے کا بیٹا موبائل لے کر اپنے انگل زوراب کو میسج کرنے والا تھا لیکن اس کی موم نے جب اسے ایسا کرتی ہوئے دیکھا فورن موبائل چھیل لیتی ہے اور اب اسے بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ زوراب کی جو لوگ یہاں پر آئے ہیں جو امپر حملہ ہونے والا ہے سب میری بیٹے کی وجہ سے ہوا جس کے ساتھ ہی کئی پارفل گن سے ان کی اس جگہ پر حملہ کر دیا جاتا ہے جس سے ساری جگہ شیشی فرنیجر ہر چیز ٹوٹ کر بکھر جاتی ہے ایکیس سیکنڈ میں اس پورے جگہ کو بھون کر رکھ دیا جاتا ہے ڈائلر انہیں ڈاؤن ڈاؤن گنی نیچے ہونے کا کہہ کر سب کو بچا لیتا ہے جس کے بعد اپنی گن اٹھا کر اس نے باہر کی طرف کر دی پھر سب کو یہاں سے کسی محفوظ جگہ پر لے جانے لگا لفت کے ذریعے کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ کیسے بھی کر کے ہمیں یہاں سے نکلنا ہے وہ بھی جان چکا تھا کہ گرانڈ فلور پر ذراپ اور اس کی لوگوں کا قبضہ ہے تب بھی یہاں پولیس بھی آ گئی انہیں روکنے کیلئے لیکن ذراپ کی لوگوں نے ان پر بھی اندردن فائرنگ کر کے پولیس کی ساری گاڑیاں تباہ کر دی جس وجہ سے سارے آفیسرز مارے گئے اب ٹائلر گاڑی میں بیٹھا کر سب کو یہاں سے رہا تھا تو تب ہی گنڈے کا بیٹھا دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر کر بھاگ جاتا ہے تب اسے پکڑنے نکل بھائی پیچھے بھاگا لڑکا اپنے انکل ذراپ کی پاس آ گیا جبکہ نکل بھائی اس کے پیچھے ہی کھڑا رہا اب کیونکہ بچہ اپنے انکل کے پاس آ گیا تھا اسی لیے نکل بھائی پر حملہ کر دیا جاتا ہے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے یہاں نکل بھی آ گئی لیکن ذراپ کی لوگوں نے آتے ہیں پہلے ایک گاڑے کو پلٹ کر ان کا راستہ روکا پھر بہت ساری گولیاں چلائیں جسے دونوں ہی بہن بھائی کافی زکمی ہو گئی انہیں یہاں چاروں طرف سے گیر کر پس آ لیا گیا تھا اور ذراپ کی لوگ ان پر گولیاں چلا رہی تھے لیکن یہ بھی بڑے بہادر سے ان سے بچ رہے تھے جوابی وار کر رہے تھے لیکن ذراپ کی لوگوں کی تعداد زیادہ تھی تو انہیں پس آ لیا جاتا ہے اسی لیے وہ ٹائلر سے بات کر کے اسے مدد کیلئے بولاتے ہیں جو سنتے ہو فورن وہاں چلا گیا لیکن یہاں تو ان پر بہت ہی کتناک حملے ہوئے کبھی مشین گن سے کبھی بوم تو کبھی ہلیکاپٹر سے اور یہ سب جیسے تیسے ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ٹائلر انہیں ایک جگہ پر لے آیا بتاتا ہے کہ یہاں تو بہت زیادہ خطرہ ہے اور اب ادھر گرانڈ فلوٹ سے نکلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم ایسا کریں گے اس بلڈنگ کی ٹاپ انہی چھت پر جائیں گے وہاں جو ہیلیکوپٹر ہے اس کے ذریعے بھاگنے کی کوشش کریں گے جس کے لیے اس کی سبھی ساتھی مانگیں پر کہیں نہ کہیں یہ بات زوراب اور اس کے گینگ کو پتہ جن گئی تھی اس لیے اب وہ بھی اوپر جانے لگتے ہیں یہاں ٹائلر نک اور اس کا بھائی سنوچ گیتی کے حالات اب خراب ہوں گی بہت بڑے مصیبت آنے والی ہیں کیونکہ ہم بھی اور زوراب کا گینگ بھی اوپر جا رہے تھیں جس کا مطلب چھت پر بہت کترناک لڑائی چھڑنے والی ہے نک جیسے اوپر پہنچی زوراب کا ایک آدمی آ کر اس پر حملہ کر دیتا ہے لیکن نک اسے دور ہٹا کر شوٹ کرنے لگی وہ گن پکڑ کر اسے نیچے گرا دیتا ہے لیکن وہ دوبارہ اٹھی اس کی ٹانگ میں اپنا چاکوں کو سا دیتی ہے لیکن وہ بھی اٹھ کر اسے پٹک دیتا ہے اتنے خطرناک بن گئی تھی کہ اپنے جان کی پر واقعی بغیر بس لڑ رہے تھے اسے بیچ نک کے بھائی کو وہ سارے گولیاں لگ گئی تھی لیکن اس کے سامنے جو آدمی تھا نک کا بھائی اس پر کئی بار شوٹ کر کے اسے مار جکا تھا پر بچارہ خود بہت زدہ زکمی ہو جکا تھا نک جیسے کھڑے ہوئی ایک آدمی نے اس پر حملہ کر دیا اسے ساتھ لے کر وہ نیچے گر گیا نک اور وہ آدمی بیلڈنگ کی ایک ایسی سطح پر آگر گرے جو کانچ کی تھی اس پر گرتے ہی نک بے ہوش ہو گئی اور اب وہ پیسل پیسل کر نیچے کی طرف جانے لگی وہ کسی بھی پل گر سکتی تھی جو چیز ٹائلر نے دیکھ لی تھی وہ فوراں وہاں ایک ہیرو کی طرح انٹری لیتا ہے پیسل کر فوراں آگے آیا اس سے پہلے کہ نک نیچے گرتی آگے بڑھ کر اسے بچا لیتا ہے اور وہاں ایک جگہ کو پکڑ کر لٹک دیا جبکہ نک اس کی دوسری ہاتھ کے سہارے لٹکی ہوئی تھی ان کی مصیبتیں کم نہیں تھی کہ طبیعہ زوراب آ کر اسے کہنے لگا وا وا کیا سین ہے جان تو گلے میٹ کی ہوگی اور ٹائلر اب تجھے پتا چلے گا کہ کسی اپنے کو کھونے کا غم کیا ہے یہ کہہ کر وہ ٹائلر کے اس ہاتھ پر گولی مارتا ہے جو اس نے پکڑا ہوا تھا ظاہر ہے اسے ٹائلر کو بہت تکلیف تو ہوئی لیکن پھر بھی وہ ہاتھ نہیں چھوڑتا اب اس سے پہلے کہ زوراب دونوں کو شوٹ کر کے مارتا پہلے انہیں اس کانچ پر گولے چلا کر کانچ توڑ دیتی ہے جس پر زوراب کھڑا تھا اور وہ بھی کانچ توٹنے سے نیچے گر کر وہاں ان دونوں کی طرح ہی لٹا گیا تھا جس کے بعد ٹائلر انہیں بڑے حمد کر کے درد برداشت کرتے ہوئی اوپر آ گئی ٹائلر اسی کہتا ہے کہ تم فیملی کے پاس جاؤ جبکہ میں اس زوراب کو روکتا ہوں نیک جوان آئی تو یہ دیکھ کر کافی پریشان رہ گئی کہ میں بھائی کی حالت بہت خراب ہے کیونکہ ظاہر ہے اسے دھیر سارے گولیاں جا لگے تھی جبکہ دوسری طرف ٹائلر اور زوراب کی بیچ خطرناک لڑائی چھڑ جاتی ہے دونوں ایک دوسرے کو بڑے بھی رحمی سے مارتے جا رہے تھی بھاری پڑھ رہے تھے نیچے گرانے کے لیے دونوں کی برابر کے ٹکر تھی ایک دوسرے پر ہاوی تھی لیکن اسی بچ ٹائلر کاش توڑ دیتا ہے جسے زوراب نیچے جا کے گر گیا فوراں بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بے ہوش ہونے کا بس ناٹک کر رہا تھا اس نے ٹائلر کو یہ کہتے کوئی سنڑ لیا تھا کہ چلو اوپر ہم ہلیکاپٹر سے جائیں گے دب وہ بھی ان کے پیچھے جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ٹائلر اور اس کے سب ہی ساتھی ہلیکاپٹر کی طرف جانے لگی جبکہ ان کے پیچھے پیچھے زوراب بھی تھا جب وہ سارے گولیاں نیچے بھائی کو مار دیتا ہے لیکن پھر بھی یہ بچتے بچاتے ہیں ہلیکاپٹر میں بیٹھ گئی نیچے بھائی کو بھی بٹھا لیتے ہیں پر کیونکہ اس کا پورے جسم گولیوں سے بھرا ہوا تھا تو اتنا زخمی ہونے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے جس وجہ سے نیک کو بہت دکھ ہوا پوٹ پوٹ کر وہ رونے لگی کیونکہ اپنی بھائی کی سیوہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا ادھر گنڈے کے بیٹے کو اب کہیں نہ کہیں اس بات کے حساس ہو رہا تھا کہ میں نے غلط کیا مجھے اپنی موم کے ساتھ رہنا چاہیے تھا کیونکہ یہ لوگ تو میری فیملی کو ہی مارنا چاہتے ہیں اب ٹائلر جیسے ان سب کو ایک محفوظ جگہ پر لے کر گیا کہ تبھی یہاں اس کی وائف آتی ہے جو اپنی بہن یعنی گنڈے کی وائف کو سنبھالتی ہے اس کا اور اس کی بیٹی کا خیال رکھتی ہے جس کے بعد وہ ٹائلر کی پاس آئی اس سے بات کرنے کیلئے کہتی ہے میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ تمہیں اس مشن کے لئے بہترین اکدم پرفیکٹ ہوں یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ کم تمہیں سونپا ٹائلر بھی یہاں اس سے معافی مانگتا ہے کہ پلیس مجھے بھی تو معاف کر دو مجھ سے جو جو بھی غلطیاں ہوئیں ان سب کے لئے وہ بات کر ہی رہی تھی کہ تبھی اس کی پاس زوراب کی کول آئی جو کہنے لگا ٹائلر میرے سامنے ہیلیکاپٹر کھڑا ہے اگر میں چاہوں تو یہاں سے جا بھی سکتا ہوں لیکن میری حمد نہیں ہو رہی مجھے احساس ہے اور اب میں تم سے ایک سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں جس پر ٹائلر کہتا ہے بقواس بن کر سمجھوتا گیا بھاڑ میں اب میں تجھے مارنے کیلئے آ رہا ہوں تیار رہنا ہوں جو کہہ کر وہ اپنے ساری رتیار اکٹھا کر کے یعنی پوری تیاری کر کے زوراب کی بتائی ہوئی لوگویشن پر جانے کیلئے نکلتا ہے نک بھی اس کے ساتھ جانت چاہتی تھی پر اس بار اسے یہی چھوڑ کر وہ اکیلا ہی چلا جاتا ہے زوراب کے ٹکانے پر آتے ہی اس نے زوردار حملہ کر دیا پارفل گن سے شوٹ کر کر کے ہر چیز تحس نحس کر کے تباہی مچا دی جیسی اس نے ان کا پلین ہی تباہ کر کے رکھ دیا بعد میں وہ سارے گاڑیں بھی دھماکے کے ساتھ اڑا دی اور پھر زوراب کی لوگوں سے بھیڑ گیا بہت سرے لوگوں کو اس نے مار گرایا وہ گسی سے آگ بھگولا تھا اسی لیے جو کوئی بھی اس کی راستے میں آ رہا تھا وہ سب کو ڈھیر کرتا جارہا تھا تقریباً اس نے سب کو ہی مار دیا آگے بڑھ کر جب وہ زوراب کی پاس ہے تو یہ دیکھر کافی دنگ رہ گیا کہ زوراب نے اپنے ہی بتیجی انہیں گنڈے کے بیٹے کے اوپر ایک بوم لگا دیا ہے زوراب اسے تمکانے لگا کہ اگر تو زورابی آگے آنے کی کوشش کی تو مینے کی بٹن دبا دینا ہے جس سے بوم پھٹ جائے گا اور اس کی جان چلی جائے گی اب جب ٹائلر نے اس کی بات مان لی اور پیچھے ہی رو گیا تو زوراب گنڈے کے بیٹے کے ہاتھ میں گن دے کر اسے ٹائلر کو مارنے کو کہتا ہے بچہ اس کی طرف گن تو کرتا ہے پر مار نہیں پاتا کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ زوراب بل تھے اور ٹائلر بلکل تھی تو اب ٹائلر کو مارنے کیلئے زوراب کو دی اس کی طرف گن کر دیتا ہے اس سے پہلے کہ اسے مارتا یہاں نیک آگئی جس نے بھی زوراب پر گن تانے ہوئی تھی اس سے پہلے اپنے گنڈے کے بیٹے کو پکڑ کر اسے بندی بنا لیا تھا پھر اچانکی وہ نیک پر بہت سالی گولیاں چلا دیتا ہے جس جس کا فائدہ اٹھا کر ٹائلر اس پر کوت پڑا اپنے ساتھ لے کر اسے دور جا کے گرتا ہے اور یہاں ان کی بیچ ایک بار پھر زبردست لڑائی شروع ہو گئی اس سے پہلے گنڈے کے بیٹے نے اپنے اوپر لگی بوم کو خود ہٹا کر سائٹ میں رکھ دیا تھا بہت زکمی تھے زوراب ٹائلر سے کہتا ہے اب تجھے میں نہیں چھوڑوں گا دیکھ لینا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اس کا یہ کہنہ ہی تاکہ تبھی ٹائلر اس کی طرف گنڈ کر کے اس کے سر میں شوٹ کر دیتا ہے جس سے زوراب یہ جان چلی جاتی ہے تھوڑی دیر میں یہاں پولیس آ کر سب کو اپنے حراست میں نے لیتی ہے اس کے بعد ہم نکوہ ہسپٹل کے بیٹ پر دیکھتی ہیں جہاں اس کی حالت بہت خراب تھی ٹائلر جو کہ جیل میں تھا اس سے ملنے اس کی وائف آتی ہے ٹائلر اسی کہتا ہے کہ میں آخری وقت میں تم لوگوں کو اس لئے چھوڑ کے گیا تھا کیونکہ میں اپنے بیٹے کو مرتے ہوئی نہیں دیکھ سکتا تھا اس کی وائف بتاتی ہے کہ تمہارا بیٹا تم پر گرفت فکر محسوس کرتا تھا وہ تم سے بہت پیار کرتا تھا تو میں اپنا ہیرو مانتا تھا جو تم ہو بھی پھر جب ٹائلر کو رہا کر دیا گیا تو اس سے ملنے وہی شروعات ملا ایجنٹ آیا جو کہتا ہے میرے پاس تمہارے لئے کام ہے لیکن یہ کام تہلے کی نسبت کافی بڑا ہونے والا ہے جس پر ٹائلر اسی کہتا ہے پر اس کے لئے مجھے اپنی ٹیم چاہیے جو میری طاقت ہے وہ یہاں نکی بات کر رہا تھا جو اکیلی اس کا سہارا تھی اسے بس وہی چاہیے تھی جس کے فورانی بعد وہ وہاں آ جاتی ہے بلکل صحیح سلام ہے جسے دیکھ کر ٹائلر بہت کش ہو گیا اور اسے کے ساتھ یہ مووی در ہی خیت مچاتی ہے